بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماریوں کے متعلق بتایا ہوا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ جو آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے ناظرین جب انسان بیماری سے آجیز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھیراپی شروع ہو چکی ہے کئی بار لوگوں کو اللہ کی کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کامدوائیات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کر سکتا ہے اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفا کاملہ موجود ہے پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر بے چینی ہونے لگی تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی ہے جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفرت کی کوئی گنجائش نہیں انہوں نے اس کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا ہے بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یک سوئی سے سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر اکیس بار پڑھنا معمول بنایا اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہونے لگی ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورہ فاتحہ کا سہارہ لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا ان کا ایمان ہے کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی ہے پیارے دوستوں اس میں اللہ کی صفات ہیں اس کو شفا اور رکیہ بھی کہا گیا ہے حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اقتہاتی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے اس نے کہا کہ اسے عصیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا گویا کہ اس سے کوئی بھی تکلیف نہ تھی سورہ فاتحہ کو قصر سے پڑھنا سواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے روزانہ اول آخر دودھ پاک کے ساتھ اس کو گیارہ بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں پھر سن لیں کہ روزانہ اول آخر دودھ پاک کے ساتھ اس کو گیارہ بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں ناظرین ہم اس طرح کی پیاری ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے